موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں میں بات کروں گا راجنیتی کی اور بات کروں گا فوج کی سینہ کی اب آپ کہیں گے ہمارے دیش میں سینہ کا تو راجنیتی میں کوئی دکھل نہیں ہے اور نہ ہی راجنیتی کا سینہ میں کوئی دکھل ہے سینہ کا راجنیتی کرن ہوا نہیں ہے یہ ہماری جاباز فوج جو ہے ہمارے جو سپاہی ہیں دیش کے لیے مرنے مٹنے کو تیار رہتے ہیں دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کو تیار رہتے ہیں وشم پرستتیوں میں بھی اور دیش پر کوئی آپدہ آ جائے پراکرتک آپدہ کوئی زلزلہ بھو کمپ باڑ وہاں بھی یہ دلیر یہ بہدر اپنے دیش واسیوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تت پر رہتے ہیں تو پھر آج یہ سوال کیوں سوال اس لیے کی رکشہ منترالے نے آدیش دیا ہے کیا آدیش دیا ہے نو شہروں میں آج سو بائیس جگہ پر سیلفی پوائنٹس بنای جائیں گے ان سیلفی پوائنٹس جو ہیں وہاں پر کیا پرچار کیا جائے گا کس بات کا پرسار کیا جائے گا سرکاری جو یوجنائے ہیں جیسے ناریش شکتی کران اجولہ آتنربھر بھارت سکشم بھارت اور یہ ذمہ سوپا گیا ہے فوج کو جی ہاں فوج کو سو ایسے پوائنٹ آمی بنائے گی پچھتر وائیو سینہ نیوی پچھتر بنائے گی اور صرف سینہ کی بات نہیں ہے فوج کی بات نہیں ہے جو سینیہ پرتشتھان ہے ہمارے جیسے بی آر او ہے ڈی آر ڈی آر ڈی آر ہے ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے ڈی آر ڈی آر ڈی آر پچاس ایسے پوائنٹ بنائے گا سینک سکول پچاس بی آر او پچاس اور باقی رکشہ سنگٹھن جو ہیں وہ چار سو بائیس ایسے پوائنٹ بنائیں گے اور ان پوائنٹ پر یہ ضروری ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کی فوٹو وہاں پر ہو اب سینہ کا راجنیتی سے کیا لینا دینا یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے پر یہ ادھیائے یہ قصہ یہی نہیں تھمتا ہے پچھلے مہینے جانکاری یہ ملی کہ جو فوجی ہیں ان کو بھی چھٹی چاہیے ہوتی ہے سار دن کی چھٹی ملتی ہے سال میں تو اب انہیں نردیش دیئے گئے ہیں گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں کہ بھائی جب آپ چھٹی پہ جاؤ نا تو تھوڑا ساماجک کارے کرو سوشل ورک راشت نرمان میں حصے داری کرو دیش کی رکشہ راشت نرمان کا حصہ نہیں ہے مانو اور فوجیوں کو گھر جا کر اپنے پریوار اپنے بال بچے جن سے وہ مہینوں دور رہتے ہیں ان کی پڑھائی لکھائی ماباپ کا دواء علاج گھر میں دکتیں بجلی پانی کی کھیت کی دکتیں وہ نہیں سنبھالنا ان کو بتانا ہے کہ جی سوچ بھارت ابیان کیا ہے سرب شچہ ابیان کیا ہے غریب کلیان روزگار ابیان کیا ہے آیو شمان بھارت یوجنا کے بارے میں اپنے گاؤں دے ہاتھ میں یا جس قصبے میں وہ رہتے ہیں وہاں پر لوگوں کو واقف کر آئیں جن عوشدی کیندر کے بارے میں بتائیں نیو پنچن سکیم کے بارے میں بتائیں گرام جوتی یوجنا کی جانکاری ساجہ کریں اٹل پنچن یوجنا کے بارے میں بتائیں دین دیال گرامی کوشلی یوجنا کے بارے میں بتائیں اور اس کی تماہی فیڈ بیک بھی لیا جائے گا اور یہ سامگری کون ہی کھٹا کر رہا ہے یہ باقاعدہ کھاکا تیار ہو رہا ہے شملہ میں آمی ٹریننگ کمانڈ ہے وہ یہ سارا مال یہ ساری سامگری اکھٹا کر رہے تو اب فوج مانو اس کے پاس پہلے کام کم تھا اب اور کام دے دیے گئے یہ جو نو شہر ہیں اس میں ایک بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ جو چناوی راجے ہیں راجستان مدی پردیش چھتیزگرد تیلنگانہ اور مزورم وہاں پر ابھی یہ سیلفی پوائنٹ نہیں کھولے جائیں گے لیکن نئی دلی میرٹ پریاغ راج پنے ناسک کولم کولکاتا بینگلورو اور گوہاتی اور یہاں پر یہ سارے جیو ٹاکڈ ہوں گے اور لوگ اپنی فوٹو کھچوائیں گے اور سرکار کو یہ بھیجیں گے بھی اب فوج کے جو راجنطک پرچار پرسار میں کام کیا ہے اس پر آتے ہیں ایک دا آمی رولز نائنٹین ففٹی فور سینا کے کچھ نیم ہے انیس سو چوون اور یہ ایکٹ کیا کہتی ہے کوئی بھی ویکتی جو اس ادھنیم اس قانون کے دائرے میں آتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا attend address نہ شامل ہو سکتا ہے نہ سمبودن کر سکتا ہے اور take part in any meeting or demonstration held for a party or any political purpose وہ ایسی کسی بھی بیٹھک سبھا یا rally کا حصہ نہیں ہو سکتا جو کسی party سے جڑی ہو یا جس میں کوئی راجنتک سندیش ہو جس کا راجنتک مقصد ہو or belong to or join or subscribe in aid of any political association or movement یہ تو راجنتک کام ہو رہا ہے اور ان میں جتنی تمام یہ scheme ہیں اس پر آپ گوھر کریں گے یہ ساری scheme اس میں منرگا کا ذکر نہیں ہے یہ سب 2014 کے بعد موڈی سرکار part one اور part two میں لاغو کی گئی اوجنائیں ہیں تو کیا اسے 2024 کے چناف سے جوڑ دینا بیمانی ہو جاتا ہے کانگریس حملہ ور ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ سرکار سینہ کا راجنتی کرن کر رہی ہے اس سے زیادہ دیش کے لیے گھا تک کچھ نہیں ہو سکتا ساڑھے نو سال کی سرکار کے دوران مہنگائی بے روزگاری اور سبھی مورچوں پر وفل رہنے کے بعد موڈی سرکار اب سینہ سے اپنا راجنت پرسار اور پرچار کرنے کا بے حد گھٹیا پریاس کر رہی ہے سینہ کا راجنتی کرنے کا یہ پریاس بے حد خطرناک قدم ہے اور وہ راشتپتی دروپدی مرمو کیونکہ ہمارے دیش میں جو راشتپتی ہوتا ہے کمانڈر ان چیف تینوں سینہوں کا جو پرمک ہے وہ دراصل ہمارے راشتپتی ہوتے ہیں کہ اس قدم کو واپس لے لیا جائے پر یہ تو راجنتی کی بات ہو گئی ہمارے proud and brave فوجیز وہ کیا کہتے ہیں پور سینہ ادھیاکش رہ چکے جنرل وی پی ملک وہ کہتے ہیں کہ راجنتی سے دور رہنا چاہیے اور ان کے راجنتی کرن کا کوئی پریاس نہیں کیا جانا چاہیے نو سینہ پرمک رہ چکے ایڈمرل ارون پرکاش ریٹائیڈ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کارکرم ہے جس پر کبھی وچار نہیں کیا جانا چاہیے اس کا سینہوں پر نکارات مک اور دیرگ کالک پربھاو پڑے گا اور اس کی ایک مثال بھی ہے ہمارے پاس ہمارے پڑوسی دونوں طرف کے چین اور پاکستان پاکستان کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ تین اے چلاتے ہیں اسے امریکہ اللہ اور آرمی آرمی کا دخل رہتا ہے راجنیتی میں جو سرکار اچھی نہیں لگتی اس کے کہنے انسار نہیں چلتی تو گرا دیتی ہے آرمی اور وہاں تانہ شاہی آ جاتی ہے اور چین میں پیپلز لیبریشن آرمی کہنے کو وہ آرمی ہے لیکن سرکاری کام کاج میں اس کا اچھا خاصہ دکھل ہے اس کا استعمال ہوتا ہے سرکشہ میں نہیں تو کیا ہم اس اور بھی جاتے دکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی اہم سوال ہو جاتا ہے اور اسی پر آج ہم چرچہ بھی کریں گے ایسے میں آج کا سیدھا سوال اور اس کی بانگی میں نے شروعاتی سمبودن میں آپ کے سامنے پیش کی ہے سرکاری پرچار کا کام سینہ کے نام اور سینہ کا راجنیتی سے کیا لینا کانگریس کے پروکتہ خود فوج میں رہ چکے ہیں کارنل روہت چودھری ریٹائیرڈ سماج وادی پارٹی کے راشتری پروکتہ ادیویر سنگ سینک سکول میں پڑھے ہیں یہ لج پی رامویلا سپاسوان گھٹ کے نیشن وائز پریزیڈنٹ اور مکھے پروکتہ ایک واج پی and two proud فوجیز لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی ریٹائیرڈ اور یہاں تیرنگے کی بھی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا ہر بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا سی آچن میں سب سے پہلے تیرنگا پہرانے کا گاڑنے کا جو سممان پرابت ہوا وہ جنرل کلکرنی کو تھا اور جنرل بشمبر دیال ریٹائیرڈ بھی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں تو مہیش ورما سرکاری یوجناؤں کا پرچار سینہ کرے گی سرکار کر لے سینہ کی کیا ضرورت پڑھ گئی سرکار سینہ میں انتر کرنا جو ہے یہ کام بخوبی راجنیتی کارانوں سے کانگریس کر رہی ہے اس کو ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت دی ہے سوال ہے کس کے اوپر وہ سوال اٹھا رہی ہے کن کارانوں سے اٹھا رہی ہے ریجن کیا ہے یہ راجنیتی باکلا ہٹ اور اوکلا ہٹ اور کانگریس کو اتنا ڈر ہے کی اگر سینہ کہیں سیل پوائنٹ ایک بکاس کی بات اگر اس دیش میں بات برند بنتا ہے اور اس کے آڈ میں آپ کو سینہ کے اوپر کیا کیا بولا آپ نے سینہ کے جنرل کو آپ نے قائر قرار دیا آپ نے سڑک گنڈا تک بتا دیا آپ نے ان کے سہادت اور ان کے سوری کا پرمان مانگا آپ اس پارٹی کے یہ سرکار کی باک لاہٹ ہے بی جی پی کی باک لاہٹ ہے کی سینہ کا استعمال آپ راجنیتik پرچار پرسار کی کریں کیسے آپ کہہ سکتے کہ راجنیتik پرچار ہے سرکار کی یوجنہ ہے دس لاکھ ہماری بہن بیٹیوں کو یا مہلاؤں کو اگر گیس ملا ہے چین نے جو ہماری زمین کبزالی ان پوئنٹس کو اپنے میں کہہ رہا ہوں کہ واپس کبز زمانہ کام ہے کی سیل پوئنٹ بنانا ہے بھائی یہ کیا مجھا کھا اس دیش میں کون کر رہا ہے مزا کہ یہ باک لاہٹ جو ہے راجنیتik باک لاہٹ جو ہے یہ سو بھاوک ہے جن کو ڈر ہے یہ ڈر کے مارے ایسی باتیں کہ جا رہی ہے کہ ہماری راجنیتی چلتی بینا بکاس جو مسلمان ہندو مسلمان پر چلتی تھی جو مسلمان کو آرکھ چند کے نام پر چلائی جاتی تھی جو بھرست اچار کے نام پر چلائی جاتی مہیش بھائی ایک منٹ بات سنی سن لیجیے سین سین کبھی پردان منتری نہیں ہوتے ہیں اسی لیے سین کو رکھا جاتا ہے یہ ہماری ای پولٹیکل آمی ہے سن لیجیے سن سن دی بھائی اس چیز کو یہ بات آپ کے کہہ دینے سوال سے وہ جواب پرسکشن دینے کا کام کرتی ہے سماج اکتائی کا نروہن کرتی ہے سوال اٹھائیں گے سوال اٹھانے والے اپنی راجنیتی زمین کو چمکانے کے لیے آج اگر سین کو اس طرح سے کھیں کٹگرے میں کھڑا کریے گا تو لانت ہے ملانت ہے آپ کی راجنیتی پہ سنیے نا جنرل وی پی ملک جو کہہ رہے ہیں ایڈمیرل ارون پرکاس جو کہہ رہے ہیں ان پر بھی لانت ملانت بھیج رہے ہیں آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ سینہ کو راجنیتی میں نہیں آنی چاہیے راجنیتی کو نہیں کرنی چاہیے راجنیتی کی بات نہیں ہو رہی سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ محلہ پائلٹ بھارت میں ہے تو اس پر گرب نہیں ہوگا یا اس چیز کا پر چار پسار کرے سینہ ساڑھے چودہ لاکھ کی جو ہماری سینہ ہے اس چیز کا ہے سوچ بھارت ابیان سر سکشہ ابیان غریب کلیان یوج ن پی ایس بتائیں گے فوجی چھوٹی پر جو آیا ہوا ہے ارے ناری سسکتی کرنی کی بات اگر دیش میں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر چوبن کیوں ہو رہی ہے چیخ کیوں نکلی میرے بھائی کیونکہ وہ کہ راج نہیں ہے یہ فسل کاٹنے کی یوج نا ہے اور اس فسل کاٹنے کی یوج نا کس کی ہے جن ہیتی کی یوج جن کلیان کاری یوج جو سماجی سرکش یوج سرکار نہیں سمجھ پا رہی سرکار سرکار بھی سمجھ رہی ہے اور سرکار کے علاوہ یہ پورا دیش اس میں لگے پورا برند تیار ہو اگر نو شہر جو چننت کیے گئے ہیں اس میں اتنی احتیاط کیوں بڑھتی گئی جو چناوی راج ہیں جی ان میں کوئی شہر نہیں ہونا چاہیے راجستان مدی پردیش چھتیز گھر تلنگانہ اور مزورم کا کوئی شہر اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو گہر راجنے تک کام ہے تو بھوپال میں بھی لگاتے سیلفی پوائنٹس جائپور میں بھی لگاتے رائیپور میں بھی لگاتے یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کہاوت ہے ہمارے یہ سب لوگ کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہوں کہ چور کے داڑھی میں تل کا وہ ہی کہانی ہے جیسے ہی سیلفی پوائنٹ کے آیا چور جو میں وہ ہی کہہ رہا آدمی کو ایک بھائے ایک ہر چیز کا تیل کو تاڑ بنا کے اور یہ بتانا کہ دیکھئے دیش میں جو ہے کس طرح کا گناہ اور اپراد کرنے جارہی ہے کس طرح سے ایک گھر سمیدھانک اور گھر کانونی کام کا انجام دیا جا رہا نیم قائدے 1954 آپ نے بتا سینہ کے دائیتو اور کرتب اور ادھکار سمیدھان کے جریعے ستر کے دشک میں سنیے گا اندرا گاندھی کبھی ایسا ہی ڈنکا بج رہا تھا پورے دیش میں اندرا گاندھی ریلیاں کرنے والی تھی تو ایک چناوی ریلی کے لیے فود سے انہوں نے کہا رکشہ منتری منسی لال نے جنرل ٹی کے رہنا تھے اس وقت ان کو کہا کہ پانی پینے کا بندوبست کر دو اور ٹینٹ لگا دینا جنرل ٹی کے رہنا نے کہا ناثنگ ڈوئنگ یہ فوج کا کام نہیں ہے کہنا چاہیں گے ایک اور ادھار دے کے سمجھ نہیں اس پر کچھ کہنا چاہیں جو جنرل رہنا نے کیا کہا اس سندر میں اس لئے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس کو پوری طرح سے نہیں جانتا سمجھتا کہ جو آپ کا سندر ہے اور جو آپ سوال جو آج کا مدہ ہے وہ یہ ہے آج ٹھیک ہے میں آپ کو جمسید مانک شاہ جنرل جمسید مانک شاہ جی کی ایک بات آپ کو بتا کے اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب بنگلہ دیس مانوے پہلو ہے اگر سیلفی پوائنٹ بنانا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کرنل روحی چودری اگر سماد سیوہ کرتی ہے فوج کلیان کاری نیتیوں کے بارے میں جانکاری ساجہ کرتی ہے اور کوئی فوجی جا کر اپنے علاقے میں وہ بات بتاتا ہے یا سیلفی پوائنٹ کے ذریعے کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے تو یہ تلکہ تار کیوں بنا رہے ہو ایسی باکلا ہٹ کیوں سندیب جی یہ راجنیتی کرن جو فوج کا ہو رہا ہے آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بتایا ہے اور کوئی نہ سمجھ نا چاہے آنکھ موند کے رکھنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن یہ بات بڑی clear ہے کہ army act army rules اور defense services regulations act یہ سب جو ہے یہ statutory provisions جو ہر ایک فوجی کے لیے مانے ہے اور آپ نے اس کے section 21 2 اور section 21 جس میں communication to press lectures etc no person subject to this act shall you know directly or indirectly provide any services or service objects for any political reason یہ اس کی summary موٹے طور پہ ہے تو آپ یہ ماند کے چلیے کہ فوج یہ کام نہیں کرتی ہے فوج کا کام دیش کی سردھوں کی رکشہ کرنا ہے internal security کرنا ہے فوج کے اوپر جس طرح سے یہ پرچار کا کام سوپا گیا ہے یہ بہت ہی شرمناک اور unprecedented کام ہے جس کو immediately سرکار کشمیر میں کیا ساماج کتھان کے لیے کام نہیں کرتی ہے دیکھئے ان کی knowledge selective knowledge ہے hearing بھی selective hearing ہے اور جو یہ دیکھتے ہیں وہ selectively راجنیتی کے ذریعے دیکھتے ہیں اس بندووں کے مادہم سے یہ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے فوج صدبھاونا مشن چلاتی ہے جہاں پہ internal security کے کام ہوتے ہیں وہاں پر force کے ساتھ کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ local population کے اندر صدبھاونا مشن چلانا ایک صحیح بات ہے لیکن جہاں تک بات ہے کہ ایک قانون کے ذریعے یا ایک پرچار کے لیے کیونکہ آپ نے جب پہلے سال میں آپ آئے تھے تو آپ نے کیوں نہیں یہ بات کہی آپ آخری سال کے اندر کیونکہ آپ اس سمیں بڑے پریشان ہیں کہ آپ کی سرکار سے سوال پوچھے جا رہے ہیں بے روزگاری پہ مہنگائی پہ اور بہت سارے مددے ہیں مڈی پور کے مددے ہیں لاؤ اینڈ آرڈر کے مددے ہیں آپ نے انیس سو چوون کے رولز کا ذکر کیا کرنل روحی چودری اگر وہ رولز کے مطابق نہیں ہیں تو تینوں سینہ دیکش اور اب تو سی ڈی ایس بھی ہیں وہ منع کر سکتے ہیں آپ کیوں نہ ہکی پریشان ہوئے بلکل منع کرنا چاہیے ان کو دیکھیں ایسا ہے کہ ہماری جمعیداری ہے کہ ہم سرکار جہاں کہیں پہ بھی غلط جانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ہم course correction یا fine correction کریں ہماری جمعیداری بنتی ہے principal opposition party ہونے کے ناتے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ غلط چیز ہے اور جو ہماری سینہ ہے وہ پردھان منتری کی سینہ نہیں ہے یہ سینہ کا supreme commander ہمارے راشنپتی جی ہیں ہم سمیدھان کے رکشک ہیں اور ہمارے سمیدھان کی رکشہ کرنے کے لیے ہمارے پریزیڈنٹ ہمارے supreme commanders ہیں تو اس لیے ہم اس سمیدھان کے اور اس سمیدھان دوارہ بنائے ہوئے army act army rule اور defense services regulations اس کے حساب سے اس کے مطابق کام کریں گے اور کرتے رہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں آپ نے جنرل رینا کا بڑا اچھا example دیا ہے آپ نے کوشش کی تھی اگلا سوال میرا یہی آنے والا تھا ستہ میں چریتر بدل جاتا ہے کیا یہی کوشش تو بنسیلال نے کی تھی جب وہ رکشہ منتری تھے اور پردھان منتری اندرہ گاندھی تھی کہ پانی پلوانے کا ٹینٹ لگانے کا کام چناوی ریالی میں دیکھئے ایسا ہے اس کے اندر میں صرف ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتاؤں گا کہ بھی موڈی سرکار فیلحال credibility اپنی کھو چکی ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جب بیچ میں جائیں گے لوگوں کے تو جملے باجی لگتی ہے ان کی باتوں پر لوگ وشواس کم کرنے لگے ہیں تو صرف ایک credible organization ان کے سامنے دکھائی دیتی ہے کہ فوج ایک credible چیز ہے جس کا استعمال یہ کرنا چاہتے ہیں دیش میں کہیں پہ بھی کوئی بھی چاہے وہ national calamity ہو کوئی بھی سمسیہ ہو اس کے لیے آخری حل جو ہے فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے تو فوج کا استعمال آپ نے ایک منٹ میں آپ نے بات سمجھ گیا ایک ایواز پہی اب اپنا پرچار خود نہیں کر پا رہے وہ credibility کم ہوتی جا رہی ہے تو فوج کا استعمال کرو گے مطلب رکشہ منترالے کا کام اب آج کل اچھے کام دکھانا ہوگے اور اس میں فوج کا استعمال ہوگا نہیں میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں یہ بال کی خال نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ان کو بار بار سلام سینہ کو جہ جوان جہ کسان یہ ناربی اسی دیش میں تھا دیکھیں اور ان کے یہ سکشم ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کہ ان کو بتا رہی کی ضرورت بالکل نہیں ہے آرمی رول کی بات کیا آپ نے بتا رہا ہے رکشہ منترالے بتا رہا ہے آرمی رول کی بات کیا آپ نے یہ تو سینٹرل گورنمنٹ میں سی سی ایس رول ہے اس میں بھی یہ چیز ہے کہ نہ آپ ڈیمانسٹریشن کریں گے نہ پولٹیکل ایفلیشن کریں گے نہ باشن دیں گے نہ پریس دیں گے یہ تو دونے میں سمنتا ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ میں اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تیسری بات آپ کہہ رہا ہے کہ یہ سیلفی لگانے سے راجی نتی کرن ہو رہا ہے یہ تو بہت زیادہ اوپر تک جانے کی بات ہوگا اچھا اوپر تک چلی گئی یہ سکیمیں کس کی ہیں کس کی ہیں سمیدان کے تحت بنائی گئی ویلفیر سکیم سے ساری سکیم اس میں من رہے گا ہے کیا ایک سیکنڈ سنتے لو ویلفیر سکیم سے ہیں جو سرکار نے بنائی ہیں نارندر موڈی نے نہیں بنائی ہیں سرکار نے بنائی ہیں کیابنیٹ کے ڈیسیجن سے پاس ہوتی ہیں اور ان کا آرمی آرمی ویلفیر ڈیریکٹریٹ ہوتا ہے بیسمبر دیال جی بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ جو چھٹی والا آپ نے ادارہ دیا نا کہ چھٹیوں پہ جب سینک جائیں گے تو وہ اس میں بیوستہ کو ٹھیک کرنے کے لئے پرچار پرسار کر دیں گے یہ منسٹری نے نہیں کیا ہے نہ پردان بطری کے نہ گورنمنٹ افڈیا نہیں یہ کیا ہے آرمی ویلفیر ڈیریکٹریٹ سکشپ رہا ہی نہیں ہوگا تو بورڈ کائی کے لئے بڑا ہے یہ سکشپ ہے بورڈ میں ہر چھٹی ڈیسیجن لینے کو بورڈ میں کورم ہوتا ہے مطلب فوجی آیا ہے چھٹی ماں باپ ہیں بیمار بیوی ہے پریشان بچے سکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں علاج ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے گھر میں لائٹ بجلی آ رہی ہے کسی نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے نہیں کر لیا وہ دکتیں دور کرنے کے بجائے کس نے پاس کیا کس نے پاس کیا صدیبی ان کا ویلی ویر وڈ ہمارا تو کوئی لاندارہ نہیں ہے کیوں پاس کیا انہوں نے یہ آنسریبل ہیں آپ نے یہ جواب دیں گے کہ ہم نے اس وجہ سے پاس کیا آپ دوسرا آئے گے سرکار کا کچھ نہیں وہی تو کلیر کر رہا ہوں ایک بھائی سرکشا ایک آنسری سرکشا ایک نیشنل بلڈنگ میجرز راشنل بھائی وہ بھی انہی کے اس میں سارے نو سال تک راشنرمان کری نہیں رہے ایسے کلریفائی کیسے ہوا اب یہ تینوں چیزیں سینہ کے پاس ہیں اور سینہ جب جب آپ دا آتی ہے چاہے فلڈ کی آئے چاہے کرونا کی آئے چاہے مہاباری کی آئے اب ایسی آپ دا یہ سیلفی پوائنٹ بنائے گی سینہ سیلفی پوائنٹ بنا نہیں ان کو تھوڑی بلا نہیں سیلفی پوائنٹ ان کو نہیں بنا نہیں یہ تو کسی کو آؤٹسورس کے کلے کونٹیکٹ دے کہ سیلفی پوائنٹ بن جائیں گی انہوں نے چاہے کر رہے ہیں اس کا دیکھئے اس کو دیکھو میرا صاف کہنا ہے اگر دیش کی جنتہ کی بھلائی ہے کسی چیز میں یا کسی پولیسی میں اور وہ دیش کی جنتہ ultimate beneficiary ہے فوج کی بھلائی ہے اس میں فوج کا نقصان کیا ہے یہ بار جب آتی ہے تو ناؤ لے کے کیسے پہنچ جاتے ہیں دیش کی جنتہ کو بچاتے نہیں بچاتے اچھا اب دیش کی جنتہ کو بچا رہے ہیں کی انڈیا کو بچانے کے لیے فوج لگا دی انڈیا سے کیا مطلب ہے اس کا بھئی یہ سرکار کی پولیسی انڈیا کا کیا ہے اس میں سرکار ہے نہیں ہوگی تو ابھی یہ پولیسی نہیں گی سرکار انڈیا کی ہے نا یہ دیش کے constitutional system نے mandate سرکار کو دیا جاتا ہے کہ آپ سرکار چلائیے پولیسی بنائیے آرمی کے لیے بھی قانون parliament راش نرمان میں سینہ کو لگایا جا رہا ہے آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے عدیویر سنگھ دیکھیں سندیب جی آپ کے پاس جو لوگ بول رہے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ سینہ کا کوئی بیکگراؤنڈ کا آدمی اس بات کی تعریف پرسلسہ کرے گا سینہ کی ٹریڈنگ دشمنوں سے ڈیل کرنے کی ہے ان کی گوپنیتہ ان کے اوپر آر روک سینہ کو نہیں کہتے کہ آپ association بنالیجی اپنی نوکری کے دوران کیوں کالر سرویسیز کی کچھ ڈیوٹیز ہیں کچھ ریسپونسیبیلٹیز ہیں کچھ ان پر روک لگی ہوئی ہیں ان کے سستانوں میں ایسا نہیں کہ کوئی بھی جا کے سیلفی خیشتا پھرے وہ سوال یہ ہے ان کی مجبوری میں سوال کام لیا جاتا ہے جب امرجنسی آجاتی ہے سینہ ایک اتنا قریبیل اور اتنا committed force ہے discipline force ہے کہ اس کو مجبوری میں پریاب کرتے ہیں یہ problem یہ ہے کہ سینہ کی بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اگر سینہ کو کچھ ریائیت دی نہیں ہے تو آپ ریائیت دیجئے کہ ان کے جمین وں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو کوئی پریشاشن میں ایک ایسا الگ کاؤنٹر ہو جو ان کو ایک ڈیٹ میں سن لے چھٹیوں کا اتنا بڑا issues آرہا جو لوگ بیچارے اتنے دور دنیا سے کٹے ہوئے نوکری کر رہے ہیں جن کے physical in ablities ہو جاتی ہیں یہ کیا بات بی جی دیکھ کے آئے سن کے آئے ہیں سرکار کو چاہیے ایک جس پہ پورا دیش گرب کرتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہیں سندیب جی اس سے پہلے سین کو لیٹرنٹ جنرل میجر جنرل کے گھر سے ہم سدستہ اویان شروع کریں گے اس کے بعد کرانتی ویر یہ یوجنہ آئی آپ کو یاد ہوگا اگنی ویر یوجنہ ارے بھائی سرویس میں ابھی بھرتی شروع نہیں ہوئی لیکن بار بار اگنی ویر یوجنہ صحیح کی نہیں ہے سروی اوفیس کو پریس کرنے بلا دیتے تھے سینہ کے سروی اوفیس کسی آپریشن کے بارے بات کریں کوئی اور ڈیفنس میٹرز میں بات کریں سرکار کوئی پولیسی بنا رہی ہے اس کے لیے سروی اوفیس کو بلا رہتے اب ان کو لگتا یہ بھی کم ہے سینہ کے پرتشتھان جن تک ہر آدمی کو گھومنے پھرنے کی پرمیشن نہیں ہے فوٹو روکا جاتا ہے تاکہ اسی بہانے سے جاسوسی کرنے والے لوگ نہ چلے جائیں وہ ان کا فوکس دوسرے لوگوں کی جانکاری میں آ جائے سینہ اپنے کام پر فوکس رہے اس لیے انڈی آر ایف جیسے فورس بنائے گئے اور فورس بنائے گئے کہ سینہ کو دیفنس کے کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں میں نہ استعمال ہونا پڑے لیکن یہاں تو ایک ہی بات ہے تو سینہ کے بورڈ ہی تو چھٹی پر جانے والے فوجیوں کو کہہ رہے ہیں آپ یہ کام کیجئے یہاں کے بورڈ کا فیصلہ ہے وہ کہہ رہے کہ ان کاموں میں بھی یوگ دان ہونا چاہیے فوجیوں کا اس میں سرکار کا کیا لینا دینا دیکھئے ہم سے رائی پوچھی جا رہی ہے میں سینہ کے بورڈ سینہ کا راجنیتی کرن جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے سے اپر لیویل کے چیزوں میں سرکار کا انٹر فیرنس ہوتا ہے میں اس پی سابجنیت چرچہ کرنا اپنی ذمہ داری کے ایک ذمہ دار ناکرک ہونے کے وفرید سمجھتا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ سینہ کے بورڈ کو سرکار کی سکیم پرچارت ہو نہیں سینہ کے پوشت ریٹائرمنٹ اس کا کس طرح ایسے ری ایمپلائیمنٹ ہو جس سے کہ اس کی ٹریننگ اور اس کی قریبیلٹی کو ہم دیش کے لیے استعمال کر سکیں دیش کے اور کاموں میں اس کو استعمال کر سکیں یہ بات بورڈ کرتا تو میں سوال اس کی تعریف کرتا لیکن جنرل کل کرنی کیا سینہ سینہ کا راجنیتی سے کیا لینا دینا پر یہاں پر سینہ کا راجنیت استعمال ہو رہا ہے کیا یہ سیلفی پوائنٹ آٹھ سو بائیس نو چہہروں میں پرچار کرنا سرکاری یوجناؤں کا یہ سینہ کا راجنیتی کرن ہو رہا ہے کیا سندی جو آپ نے سوال پوچھا اور جو میں بھی پینیلیس کو سنتا آیا مجھے لگتا ہے فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے اور کسی بھی راجنیتک پارٹی کے ساتھ اس کے سمبند نہیں ہوتے یہ فوج بھارت کی فوج ہے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن فوج اپنا کام کرتی رہتی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں ہم لوگوں کو aid to civil authority یا پھر جس پرکار سے ستبھابنہ کارکرم ہوئے جہاں پہ ویننگ دی ہارٹس این مائنڈ ہوتا ہے اس میں ضرور جہاں جہاں پہ آتنک واد ہے جہاں جہاں پہ جو پریشانیاں ہیں ادھر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں ضرور ہم سکون بھی چلاتے ہیں ہم یقین بھی کرتے ہیں پانی بھی دیکھتے ہیں جنریٹر بھی دیتے ہیں سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ وہاں کا واتاورن اچھا ہو جائے نمبر تیسری بات جو ہم لوگ سیلفی کی بات کر رہے ہیں سیلفی میں جو آرڈنری فوجی ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ایسے میرا ماننا ہے کیونکہ یہ کام ڈی آر ڈی 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 جو نردیش دیئے گئے ہیں جنرل کلکرنی سو سیلفی پوائنٹ آمی بنائے گی پچھتر وائیو سینا پچھتر نیوی یہ دیکھے گا ہر ایک ہمارے اس میں بھی ارگنائزیشنز میں کئی ایک ایریاز ہیں سب ایریاز ہیں ان کا کام الگ ہے یہ جو ہے یہ جو نورمل جو ہم جیسے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا باتشیت کرنے سے ایسے لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے اب جیسے جوان چھٹی جائیں گے تو بات کریں گے ایسے آدیش آنا ایسے نردیش دینا ہی مطلب یہ اسمنجس کی ستیتی پیدا نہیں کرتے کیا کنفیوجن نہیں کرتے کیا یہ آدیش یا نردیش جاری کرنے کے مائنے ہی کیوں کیے جا رہے ہیں اور چناوی ٹائم پر نہیں میں سندی بھائی ایسے ہے کہ میں نے پورے آدیش دیکھ میری جو سوچ ہے یہ اب جیسے چھٹی پر جوان ہے اور وہاں پہ کوئی آتی ہے جیسے کوئی ارثویک ہو گیا یا کوئی بھاڑ آگئی کچھ ہے اگر وہاں کے جو سیویل ایڈمینسٹیشن ہیں اگر انہیں معلوم ہے کہ دس جوان نہیں وہاں استعمال ہوں وہ فوجی خود بھاگ کر جائے گا کرنے کے لیے یہاں تو تماہی ریویو کی بھی بات ہو رہی ہے تماہی فیڈ بیک ایڈمینسٹیشن ادھر ہے تو ابھی سیویل ایڈمینسٹیشن کو میرے اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں جنرل کل کرنی بار کی بات پر تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آرمی ٹریننگ کمان جو شملہ میں ہے وہ باقاعدہ یہ پوری سامگری اکھتہ کر رہی اگر جو وہ کام کر رہے اور وہ کام کو جنتہ تک نہیں پہنچ پائے تو اس سرکار کی اس دیپارٹمنٹ کی فیلیور ہے اور سرکار پہلے تو ان لوگوں سے پوچھے جو پیسہ خرچ رہے اگر جگہ جگہ پوسٹر لگانے سے ڈلی کے اندر اتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں سب کے کوئی اتراخند میں بیٹھا ہوا ہے کوئی مدی پردیش میں بیٹھا ہوا ہے اگر ان بورڈ سے آپ اس جنتہ کو سنسٹرائز نہیں کر پارے تو میں سمجھتا ہوں ہم بچپن میں تھے سندیب میں گمراہ نہیں کرنا چاہتا بچپن میں تھے کئی پکچروں کے بورڈ دیکھتے تھے کئی انٹرٹینمنٹ کے بورڈ آج کل سب پولیٹیشنز کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور سب پروپگنڈا کر رہے ہیں ہر پیٹرول پمپ پر کی بھئی یہاں ہوگیا یہ ہوگیا اور اگر اس سے بعد بھی جنتہ کو نہیں بتا پارے یا تو جنتہ مورک ہے یا بتانے والے مورک اور کیا ایک آخری جو چیز بچی ہوئی ہے سینہ سینہ کب آتی ہے سیویل ایڈ میں جب بلکل سیویل ایجنسیز فیل ہو جائیں سینہ کب آتی ست باونہ میں جب سیویل ایجنسیز وہاں چھوڑ کے بھاگی سکول چھوڑ کے بھاگی سب چھوڑ کے بھاگی جیم تو سینہ آئی نا مطلب ساری دیش کی سرکار سارے دیش کے دیپارٹمنٹ فیل اچھ تو سینہ کو لاؤ جنتہ کو بتاؤ کہ بیٹی شخص کرو سوچتہ کرو سینہ کے جوان پروگرام پتہ ہے آپ کو سبح اکھتا ہے پانچ بجے اور رات کے گیارہ بجے تک بیلٹ نہیں اترتی اس کو یہ کہہ رہے ہو یہ کر یہ کام اگر یہ سچ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھائی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ سرکار کے بارے میں کیوں نہیں بتائے سندیب ہتیاس دیکھ لو بھارت میں جب سے سینہ کا راجہوں کے دنوں میں راجہوں کے دنوں میں مہاراج رنجیت سنگھ نے فورا سے ٹرینرز بلائے تاکہ سینہ کو شیلڈ کیا جا سکے راجنیتی سے سٹیٹ کے میٹرز سے اور صرف سرکشا کے میٹرز میں ڈالا ہے بھارت رنجیت سنگھ نے بلائے کتنے راجہ تھے جنہوں نے جب بار بار ہار دیکھی اور یہ موک دیکھی تو انہوں نے بھار سے ٹرینرز بلائے اور ایک سینہ کے اندر کلچر ڈال دیا گیا میں پچھلے نو سال سے کہہ رہا ہوں سینہ میں بھی کہتا تھا سینہ کا کسی کرم سے گلیاروں میں نہیں بٹکاؤ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے میں چار پانچ پشت کا فوجی بول رہا ہوں نہیں سمجھ سکتے گاؤں میں آتا ہماری کوئی سنتا نہیں میرے جب گرینڈ فادر تھے اور اگر میری مدر میں میرے فادر نے چھتھی لگ دی تو ڈی سی کا ایکشن لیتا تھا آج سی چھتھی لگتے برگیر کمانڈر چھتھی لگتے کوئی چھتھی نہیں پڑھتا ان کی سینہ کی یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے بھائی اس کا کام سینہ کا ویل فیر کرنا سینک کی ویدواؤں کا ویل فیر کرنا اس ویل فیر دیپارٹمنٹ کا کام سرکار کا ویل فیر نہیں کرنا ہے آپ لوگ اس دیش کو گمرا کر رہے ہو اگر اس میں تھوڑا سا بھی سچ ہے تو یہ بھارت کے اندر کالا دن ہے کالا دن جب اگنی جب اگنی ویر لگائی تھی میں نے آپ کے سچوں پہ بولا تھا یہ بھارت کی سینہ کو کمزور کرے گی سینہ میں کچھ لوگ محسوس کرے گی کم سے کم پچیس پرسنٹ نہیں پچاس پرسنٹ رکھو پچاس پرسنٹ آدمی ادورہ ہے دونوں بورڈر پہ سینہ کھڑی ہے چائنا آپ کی بریدنگ پہ بیس بائیس پوائنٹ پہ آپ پٹرولنگ تک نہیں کرنے دی رہا وہ سینک کا جو جیون ہے نا جنرل کل کنی سے پوچھو سینک کے جیون میں آبدہ آئے گی تو کریں گے نا اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہم کریں گے ہم ہیں نا لیکن ان کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے اس کے جیون کو کیوں اور میری بات سرو کیا سینہ نے مانگ کی تھی کیا آرمی کمانڈر سے مانگ آئی تھی کہ ہم سرکار کا پرچار کریں گے ہرے کسی نے اوپر سے ہماری جو بھارتی سینہ کا جو سینئر لیڈیشپ کا جو کبھی بھی آپجیکٹ نہیں کرتی اس کا دروپ یوگ مت کرو اس ہی پر آنا چاہ رہا ہوں میں ایک منٹ جنرل پیشمبر لے بھائیہ سنو سکتر کنٹری انڈپینڈنٹ ہوئی تھی نائنٹین کولونیلزم سے انہوں میں ساٹھ واپس تباہی پہ چلی گی یہ پاکستان تباہ ہونے کو رکھا یار وہ افغانستان تباہ ہونے کو رکھا ہے یہ پورے کے پورے نیبر ہونے کنٹری تباہ ہونے کو رکھی ہے کیوں 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 آج سرلنک اس قسم کے کاموں میں آپ کے سموید نہ ہوں آپ کی سوچ میں اس کا سممان کرتا ہوں اور میں اسی سے جڑا اگلا سوال بھی اور میں پولٹکس کی بات نہیں کر رہا اگر کسی اور پاکی نے کیا ہم گالی دیں گے بھائی فوج کا کیا راجنیتی کرن ہو رہا ہے جنتہ کی بہت ساری رائے ہمارے پاس آ رہی ہیں ایک اچھت نہیں میں نے دراصل راجنیتی کرن شب ڈیوز کیا کیا اب سینہ کرے گی سرکاری یوجناوں کا پرچار دھیروں رائے آ رہی ہیں ایک اور درشک ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگنیویر بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے نریش سائل ڈلی سے یہ رائے بھیجتے ہوئے چرچہ ہو رہی ہے سینہ آپ سرکاری یوجناوں کا پرچار کرے گی اب اس میں ایک بات جو غور کرنے کی ہے اب ہی اگنیویر امرت پال سنگھ ان کی موت ہو گئے شہادت تھی شہید تھے یا نہیں اسے لے کر زبردست راجنیتی چل رہی ہے پتہ لگا آتمتیہ کی ہے تو میرا صاف اور اسی لیے سینہ کے سموان کے ساتھ ان کا انتم سنسکار نہیں کیا گیا سینہ نے اپنی رول بک دکھا دی تو رول بک تو ہے سینہ کے پاس عامی رولز انیس سو چوون اور تی اینڈ رہنہ جنرل تی اینڈ رہنہ کا ادھارن بھی ہے کہ راجنیت کام کے لیے کہا جائے سرکاری اس طرح کی کام کے لیے کہا جائے جس میں راجنیت اثرات ہوں تو منع کیا جا سکتا ہے تو کیا منع کیا جائے گا یا راجنیتی حاوی رہے گی اور ایک ادھیائے جو ادھیائے ابھی تک کھلا نہیں ہے وہ ہے سینہ کا راجنیتی میں دکھل ہونے کا یہ بھارت میں کبھی نہیں ہوا آج اتنا ہی